کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس طریقہ ہے لڑکا اور لڑکی کے ملنے کا اس طریقے کو نکاح بولتے ہیں اردو زبان میں شادی بولتے ہیں وہ نکاح ہی ایک بندھن ہے ایک طریقہ ہے ایک جوڑ ہے جس جس کی بنیاد پر ایک غیر مرم لڑکی اور لڑکا مل سکتے ہیں اور پھر وہ جو ہیں میہ بیوی کہلاتے ہیں تو لہٰذا اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشن شریعت نے دیئے ہیں لڑکا اور لڑکی نوجوان ایک دوسرے کو پسند کر لے اور پسند کر کے اپنے طرف سے خود مرضی سے نکاح کر لے شریعت نے اجازت لڑکی کو نہیں دیئے اور ولی کا راضی ہونے کوئی شرط اور کنڈیشن بنا دیا ہے تو لہٰذا اگر لڑکا اور لڑکی دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پہلا میں ان سے کہوں گا پسند ایک دوسرے کو کس بنیاد پر کیجئے پسند ایک دوسرے کو دینی بنیاد پر کیجئے کہ ماشاءاللہ یہ لڑکی بڑی پردے والی ہے میں اسی رشتہ بھیج دیتا ہوں یا بھیج دے کے لئے گھر میں جا کر بولتا ہوں کہ بھائی لڑکی اچھی دیندہ دیکھتے ہیں لڑکی کسی لڑکی کو پسند کر رہے تو مہار کہا ہو یہ لڑکا با اخلاق با کردار سمجھدار ایک نیک انسان دیکھتا ہے پیوچر میں چل کے آگے چل کے اچھا شہر ثابت ہوں گا ہونے والی اولادوں کے لئے یہ حلال رزق لائیں گا تو یقینا ایسے گھر کے لئے میں اپنے والدہ سے یا گھر میں والدہ کو بول سکتی ہوں کہ اگر وہاں کا رشتہ آتا ہے تو میرے لئے خوب بول کیا جائے لیکن آپ کا جو سوال ہے ہم پس ہوتا کیا ہے لڑکا اور لڑکی ایک دیسر کو پسند کر لیتے ہیں گھومنا پھرنا ماشاءاللہ چالو ہے اور اس کے بعد اب اببہ کو منانا ہے کسی بھی حال میں کی کرو یہ اسلامی طریقہ میں ہے یہ اسلامی طریقہ میں ہے لہٰذا دینی بنیادوں پر اگر کوئی پسند کرتا ہے تو اس کے محرم تک رشتہ بھیجا جائے یا اس کا محرم اس کے پاس آکے رشتہ دے کہ میری بچھی کے لئے رشتہ ہے اور اس کے بعد ولی راضی ہو نکاح کے لئے چار کنڈیشن ہیں ایک لڑکی کے لئے خاص تین دونوں کے لئے عام پہلی کنڈیشن جو لڑکی کے لئے خاص ہے ولی کا راضی ہونا کوئی لڑکی کا نکاح بغیر اس کے ولی ولی باپ زندہ ہے تو باپ ہوں گا باپ کی غیر موجودگی میں پھر وہ دادا پہ جائیں گی یا چچا پہ آ جائیں گی بلا ہے جو بھی بہرحال سمجھدار آقل والے طاقت رکھتا ہو وہ نہ ہونے کی شکل میں مامو اور نانا کی طرف چلے جائیں گی بلا ہے وہ نہ ہونے کی شکل میں ولی جو ہے جو ہے خاتون کا بھائی بن سکتا ہے بھائی نہ ہونے کی شکل میں بیٹا بھی ہو سکتا ہے مطلب شادی شدہ ہے ایجڈ ہے جیسا امام شافی رحمہ اللہ جو ہے جب امام محمد رحمہ اللہ سے ملے پہلی بار کیونکہ بہت بڑے فقی تھے امام وحنیفہ کی شاگرد ائیے جب ملے اپنے استاد جا کر استاد کے پاس گئے جب ملے تو اتنے متاثر ہو امام محمد وحنی رحمہ اللہ سے امام شافی کی اپنی والدہ کا رشتہ ان کے لیے دیا چونکہ ان کے والد دخال کر چکے تھے امام محمد نے خبول کیا اور امام شافی نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا امام محمد کے ساتھ بیٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن ولی ضروری ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عورت زانیہ ہیں وہ عورت زانیہ ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا وہ جو بغیر ولی کے نکاح کرے یا ایک روایت میں فرمایا وہ جو خود اپنا نکاح کر لے دوسری روایت میں فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کو نکاح میں نہ دے مطلب عورت ولی نہیں بن سکتی بہن، ماں، بھاوی، چچی، نانی خوبی نہیں بن سکتی لہذا مرد ہی ولی ہوتا ہے محرم ہوتا ہے وہ یاد رکھی اگر وہ بھی نہ ہو جیسا نومسلم لڑکی کو خاتم تو پھر وقت کا خاضی، خلیفہ، جماعت کا امیر یا کوئی ذمہ دار مسلمان ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان ولی کس کا بھی نہیں بنی ذمہ دار جس کا ایک مخام ہو رتبہ ہو سماج میں وہ ولی بنے گا تو بہرحال ولی ضروری ہے تو لہذا لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں تو نہیں ہوں گا پہلی شرط ولی دوسری شرط جو تینوں کے لیے کومن ہے پھر دوسری شرط یہ ہے کہ عجاب اور خوبو لڑکے کو لڑکی پسند ہو لڑکی کو لڑکا پسند ہو دونوں کی ضروری ہے یاد رکے پسند ہونا تیسرا مہر کا تہہہ ہونا اور چوتھا دو گواہوں کا ہونا بس تین کومن ہے ایک لڑکی کے لیے خاص ہے یہ شرط پوری کیجئے نکاح کر لیجئے یہی طریقہ ہے یہ نہ ہو کہ پہلے بھاگ جاؤ بھاگ کے پھر فون کرو اببہ مان جاؤنے تو بھاگ گئی میں شادی کرنا بڑی اببہ بڑے بیٹے آجاؤ ہاتھ جوڑتا شادی کر دیتا تمہاری یہ نہیں ہوتا یہ منانا نہیں ولی کی رضا مندی نہیں ولی کو راضی کرو انتظار کرو سمجھاؤ مناؤ یہی اس کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اسلام میں نکاح کر نہیں اگر کوئی کرتا ہے تو غلط ہے اگر کیا ہے تو اللہ سے سخت توبہ کرے اور اپنے ولی کو اب جا کے منائے خوصل لوگ سوال کرتے ہیں میں نے تو بھاگ کے شادی کیا وہ نکاح نہیں ہوتا ہے حدیث میں الفاظ ہے وہ زنا ہے اب جائے اور توبہ کرے اللہ سے اور ولی کو راضی کرے والد ہے تو حیات جا کے بولی معافی چاہتا ہوں ایسا ہوا تھا بھائی والد کا انتخال ہوگا چچا ہے دادا ہے بھائی ہے جا کے بولی ہم سے غلطی ہوئی معافی چاہتے ہیں معاف کر دیجئے ہم اللہ کے لئے انشاءاللہ میں امود کرتا ہوں وہ لوگوں نے اپنا دل بڑھا کر کے معاف کر دیں گے تو بہرحال بغر والی کے نہیں ہوتا تو یہی کنڈیشن یہ کنڈیشن کو پورا کر کے نکاح ہو سکتا موسیقی